تو ہیلو فرینڈز آپ کا فیصے بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے ہی چینل ایس ایم آئی آئی پہ دوستو اس چینل میں ہم آپ کے لیے لیٹس انبیسمنٹ آئیڈیاز لے کے آتے ہیں اور آپ کو نئے نئے سٹاکس میں نبیش کی رائے بھی دیتے ہیں دوستو سب سے پہلے جدی آپ ہمارے چینل پہ فرسٹ ایم آئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور پیل آئیکن کا بٹن جرور دبالے تاکہ آنے والے سارے ویڈیوز کا نوٹ ایکویشن آپ کو مل جائے ویڈیو اچھی لگی تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کر دیں دوستو سٹاک مارکٹ میں پیسہ کمانا ہے تو آپ کو اپنا ہوم برک جرور کر کے آنا چاہیے اچھے سیکٹرز ٹونڈنے چاہیے جہاں پہ اچھی گروت ہو سکتی ہے جن کامپنیز میں اچھے گروت کے چانسز ہیں وہاں پہ انویش کرنا چاہیے ایسا ہی دوستو ایک سیکٹر ہے رنیوال نرجی سیکٹر اسی کا ایک ملٹی بیگ سٹاک ہے اس پہ آج ہم چچا کر دیں گے اور اس کے فنڈیمنٹل اینڈ ٹارگیٹ بھی بتائیں گے اور اینڈ تک ہمارے ویڈیو کے ساتھ بنے رہیں دوستو نئے آئے ہو پھر کہیں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہو آج ہم بات کر رہے ہیں سجلون انرجی لیمٹڈ کی اور کل اس سٹاک میں اپر سرکر لگ گیا ہے صبح کی والیٹیلٹی کے بعد یہ جو سٹاک ہے اپر سرکر میں لاغ ہو گیا تھا نیرلی 5% کی تیجی کے ساتھ یہ سٹاک 40.40 کے لیبل پر کلوز ہو گیا ہے ایک ہی دن میں بریک اوٹ ہو گیا ہے کیونکہ 5 ڈیز میں دیکھو 10% کی بریک اوٹ جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہوئی ہے اور جبکہ 1 منت میں یہ دیکھو اپنی بوٹم فارمیشن کے بعد ایک ریورسل شو کر رہا ہے کیونکہ جیسے آپ کو پتا ہے میڈ کیپ اینڈ سمال کیپس میں بڑی گراوٹ آئی تھی اس کے بعد اب اس سٹاک میں ایک ریورسل دیکھ رہا ہے 6 منت میں دیکھو یہ سٹاک 56% کے بڑیہ ریٹنز دے چکا ہے اور اب یہ جو سٹاک ہے اپنا بوٹم فارمیشن کرتا دکھائی دے رہا ہے اور اپنے لاغ ٹرم بالے جو سپورٹ ہے اس کو ڈیفینڈ کر کے ایک ریورسل بھی شو کر رہا ہے آئیے آگے بال لیتے ہیں دوستو تھوڑا لاغ ٹرم کا ڈاٹا دیکھ لیتے ہیں one year میں 400% سے زیادہ ریٹنز بنا کے اس نے اپنے نبیشکوں کو مالا مال کیا ہے جبکہ 5 years میں بھی یہ جو سٹاک ہے جہے 615% کے بڑیہ ریٹنز بنا کے دے چکا ہے اور ابھی اس سٹاک میں تھوڑی گراوٹ چل رہی تھی اپنے highest level سے یہ جو سٹاک کے نیچے بھی گر چکا ہے اس کا highest level 49 کے راؤنڈ ہی ہے آئیے دوستو بات کرتے ہیں company کے fundamentals کی company کے business کی company renewable energy میں کام کرتی ہے اور company جو ہے وہ different type کے renewable energy کے components بناتی ہے especially wind power میں company کا بہت ہی اچھا business ہے December quarter کے numbers دیکھیں تو why on why basis پہ company کا جو revenue 7% کے حساب سے بڑھ کے 155,000 crore ہو گیا ہے net income 159% کے حساب سے بڑھ کے 203 crore ہو گئی ہے اور جبکہ net profit margin 141% کے حساب سے بڑھ گئے ہیں diluted EPS بھی بڑھ گیا ہے تو overall why on why basis پہ company کے numbers بہت ہی شاندہ رہے ہیں تو آئیے ایک بار quarter on quarter basis کا بھی data جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ quarter on quarter basis پہ company کے numbers کس طرح کے رہے ہیں quarter on quarter basis پہ بھی company کا revenue جو ہے last three quarter سے continuously بڑھتا دکھائی دے رہا ہے جبکہ profit کی بات کریں تو profit میں بھی شاندہر growth ہوئی ہے quarter on quarter basis پہ بھی یہاں پہ دیکھو ستمبر کے مقابلے December میں company کا جو profit ہے وہ double ہو گیا ہے مطلب company کے fundamentals بہت ہی intact ہیں کیونکہ دوستو profitability بڑھ رہی ہے تو company کے fundamentals بھی improve ہوگے اب quarter poor کے نتیجے کیسے رہے ہیں وہ ایک بار جرور چیک کرنا ہے ابھی اس کی date تو نہیں آئی ہے دوستو جلدی company اپنے number پیش کرے گی اس کے بعد clarity ہو جائے گی company کا market cap جو ہے وہ 55,000 crore کے راؤنڈ ہے PE multiple 79 کے راؤنڈ ہے جبکہ industry کی PE ratio دیکھو 74 ہے تو اتنے بڑیہ fundamentals ہونے کے بار بھی یہ جو stock ہے سہی valuation پہ مل رہا ہے price to book ratio جرور اس کی 16 کی ہو گئی ہے ROE percentage 10% کے راؤنڈ ہے 10% کے راؤنڈ ایک اچھا جہاں پہ fundamental setup جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے دوستو اس طرح کی company کو آپ کو جرور جو ہے وہ buy کرنا چاہیے اس کی future outlook بھی جانے کے پہلے اس کا share holding pattern دیکھ لو ریٹیلر کے پاس 63.28% کا stake ہے جبکہ ریٹیلر کا stake اب کم ہو رہا ہے FIIs کا stake دیکھو سپتمبر میں جو تھا 13.29% تھا جو کہ بڑھ کے 17.83% ہو گیا ہے پر ووٹر کے پاس بھی 13.29% کی holding ہے سیم ہے ان کے پاس کوئی holding جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ نیلی سیم میں نکل کر آ رہی ہے لیکن اب FIIs جو ہے وہ اس company پہ battle لگاتے دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ سپتمبر میں دیکھ لیتے ہیں FIIs کی جو holding تھی وہ 10.88% تھی جو کہ دیسمبر میں بڑھ کے 17.83% ہو گئی ہے تو FIIs اس company پہ بڑا battle لگاتے دکھائی دے رہی ہیں company جو ہے وہ different type کے banded turbine generators WTG جو ہے وہ manufactured کرتی ہے اور ساتھ کے ساتھ related components provide کرتی ہے and it operates in nearly 17 countries ہماری انڈیا کی نہیں world level کی ایک renowned company ہے 17 countries جیسے کہ ایشیا اسٹریلیا یورپ افریقا کے امریکا کے long اس company کا business ہے بہت ہی بڑی company ہیں دوستو اس لیے ہم آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس company پہ فید کر سکتے ہو لیکن دوستو short term کے لیے نہیں تھوڑا سا long time کا pattern جو ہے وہ اس stock میں آپ کو دینا ہوگا اندراتی جو کہ ایک بڑے rating agency ہے ان کا بھی اس پہ company پہ positive جو ہے وہ target آ رہے ہیں اندراتی جو ہے ان کا کہنا ہے کہ سوجلون energy پہ buy rating کر سکتے ہو آپ اور اس میں جو ہے کیونکہ جیسے آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ کا بھی جو ہے renewal energy پہ focus بڑھ رہا ہے especially binned energy sector میں focus بڑھ رہا ہے and گورنمنٹ کا mbs جو growth plan ہے future کے لیے اس کا پورا پورا پیدا company جو ہے مو مل جائے گا after long long since financial year 17 order books of for the sector has come down as players have exited the space leaving only to capture the market دو points ہے دو ایک جو government کا focus جہاں پہ بڑھ رہا ہے جو focus ہے وہ renewal energy sector بینڈ energy پہ پہ دوسرا یہ جو company ہے یہ market leader ہے تو اس لیے دوستو اس company کو آنے والے time میں پورا بھلے time میں کیونکہ company جو کہہ سکتے order book ہے وہ show کر رہی ہے کہ there are impressive growth opportunities in this sector although stock میں بہت بڑی تیجی ہو گئی ہے دوستو لیکن آنے والے time میں یہ company اچھا perform کر سکتی ہے کیونکہ competition جو ہے دو ہی major player ہے wind energy میں اس business میں تو اس لیے یہ stock 49 سے 50 تک تک آپ جاتا دکھائی دے سکتا ہے valuation wise صحیح موقع ہے ایسا کہنا ہے ایسا سکتے سکتے focus کر سکتے ہو یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہو 32% on the stronger finances financials بہت strong ہے order book بہت strong ہے دوستو اس لیے ہم یہ کہیں کسی بھی stock میں نیویش کرنا ہے اس کے fundamentals دیکھ لو اور اس کی future outlook دیکھ لو اس کی order book دیکھ لو اور اس sector کے opportunities کس طرح ہیں وہ بھی دیکھ لو تو آپ پیسہ یہاں پہ شور بنے گا اور پیسنس دینا ہوگا تو آپ کا پیسہ بنے گا دوستو ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر کے جائیں سبسکرائب کیا